مریضوں سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں میڈیسنز کو کمپلائی کیا کریں یعنی جو ایڈوائیس ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سارے مسئلے ہیں غربت کے باقی چیزوں کے کمپلائی نہیں کرتے اب اس کو یہ لہور سے آتا ہے آکاش اسے بڑی بیماری دو طرح کی ہیں گندوم سے بھی الرجی ہے دوسرا اس کی آنٹ میں بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو قوت مدافیت جو ہے وہ اس کی آنٹ کو ٹیک کرتی اور اس کو یہ سارے مسئلے رہتے ہیں لیکن اس کو جب کہا پروپر دوائی کھاؤ فرنکلی دوائی کے بعد کتنا فرق ہے پہلے آپ کو بلیڈنگ ہوتی تھی نیچے سے خون بھی آتا تھا کتنا کمپ ڈیفرنس ہے بلکل اپروو ہو چکا ہے اب زرہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی میرا ویٹ بھی انکریز ہویا ہے اس سے کافی اور جو بیماری کے سمٹمز تھے وہ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں پہلے سے بہت بہتر فیل کر رہوں بہت بہتر فیل کر رہے ہو تو یہ صرف کہنے کا مقصد یا اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ریگولر آپ اپنی کسی بیماری کا شکار ہو تو جو بھی ڈائیٹری کمپلائنس ہو مطلب خوراک میں جو آپ کو پریز یا چیزیں کرنی ہے یا جو دوائی کرنی ہے اس کو کمپلائی کیا کریں نہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہ آیا کریں ٹھیک ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس پڑھے ایک تو جائیں پڑھے لکھے کسی کالیفائیٹ کے پاس کسی کے پاس بھی چلے جائیں اور جو بھی وہ ایڈوائی دیتا ہے اس کو کمپلائی کریں مطلب اس پر عمل کریں اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے پھر وہ ساری فیس بھی ضائع ہے وہ ساری ریاضت ضائع ہے سفر کرنا جانا آنا وہ سب برباد ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگے میں نے اکثر ایسے مریضوں کو دیکھا ہے میرے نہیں وہ اور بھی ڈاکٹروں کے پاس پھر رہے ہوتے ہیں سپیشلی میدے کے مریض پچاس جگہوں کے آ رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ کمپلائی نہیں کرتے عمل ہی نہیں کرتے انہاں دائیات پر ایک دو دن مشکل پڑی کوئی خون آیا نیچے سے کوئی اور مسئلہ ہوا تو دو تین دن دوائی کھائی جیسے ٹھیک ہوگے ساتھ ہی دوائی چٹ چھوڑ دی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ریزسٹنس آ رہی ہے میڈیسنس کو اس کی بھی وجہ یہی ہے انٹی بائٹک میں اتنی ریزسٹنس آ رہی ہے تو اوور یوز ہے انٹی بائٹکس کا دوسرا لوگ کیا کرتے ہیں کچھ عرصہ استعمال کی ٹھیک ہوگے پھر چھوڑ دی پھر بیمار ہوئے پھر شروع کر دی پھر اوور دی کاؤنٹر ڈرگز یوز کرتے رہتے ہیں خود چلے جائیں گے فارمیسی والے کو دی میں نے پتہ نہیں کتنی ڈگرییاں پاکستان سے منگوا کے انہیں دکھائیں تو انہوں نے مجھے دبائی دی کہ اچھا یہ چلو خود سپیشلسٹ ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں وہ بھی نیند یا اس طرح کی کوئی گولی نہیں دے رہے تھے چھوٹی موٹی کوئی دبائیاں میدے میں جلن خط کم کرنے والا کیپسول جو ہے وہ دبائی میں نہیں پکڑا رہے تھے تنگ کر رہے تھے تو پاکستان میں تو پریسکرپشن کے بغیر یہ نیند کی نشے آور دبائیاں سونے والی دبائیاں اوور دی کاؤنٹر کوئی بھی انٹی بائٹک ہر چیز اہم ہی جاؤ جا کے لے آپ جا کے ابھی بھیجیں کسی بھی دکان پر جتنی مرضی دبائی کوئی اٹھا لیا ہے تو ہمارے ہاں دبائیوں کا کمپلائنس کے ساتھ نہ استعمال کیا جانا اور اوور دی کاؤنٹر اپنی مرضی سے دبائیاں استعمال کرنا پرابلم کا باعث ہے بہتر ہو نا جی صرف بہت بہتر فیل کر رہا ہوں چلے تینکیو بیری مچ